جن کے بات سننے کے بعد میں اس خائلی لیف کی نے پھر سے اپنی آدھیاتمک ارزا کا یوز کرتے ہوئے نیتین کے سریر کو پھر سے چاند بین کرنے لگا لیکن پھر سے اس کے سامنے وہی ریزلٹ آ رہا تھا ابھی تک بھی اس کے اندر سے ماسٹر ٹیچر کی ایک اورہ باہر نکل رہا تھا اس کے بعد میں نیتین نے اس سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تم نے بہت زیادہ سوال پوچھ لئے مجھے جلدی سے اس آرٹیفیکٹ کو باہر نکالنے دو کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے گوار بس میں اس آرٹیفیکٹ کو باہر نکالو اس کے بعد میں میں تم سے اچھے سے بات کروں گا یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا ایلیف کی اس کی باتوں سے تھوڑا تھوڑا آسوست ہو رہا تھا نیتین نے ایک رات کے سانس لی اور پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس فورمیسن کے اندر ڈال دیا اس سیون کلرڈ کرسٹل کو باہر نکالنے کے لئے کیا اس کا باہر نکالو کیا اس کو اس طرح سے حرکت کرتے ہوئے دیکھ اس کا ایلیف کینگ پھر سے ہسا اور اب اس کی آنکھوں کے اندر ایک کروڑ چمک آگئی کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ تم اس طرح یہ فالتو کے بہانے بنا بنا کر مجھے تمہارے اوپر یقین کرنے کیلئے منا لوگے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم بالکل غلط سوچ رہے ہو ایسا تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہونے والا تم کیا مرک ہو گئے ہو تم کو یہاں پر سمجھا سمجھا یہ تھک گیا ہوں یہ دیکھتے ہوئے کہ ابھی تک بھی سامنے والا اس کی باتوں کے اوپر یقین ہی نہیں کر رہا تھا نیتین کا سر تو اب درد ہونے لگا تھا کیا نیتین جانتا تھا کہ ابھی اور کوئی راجہ اس کی زگہ پر ہوتا تو وہ ہے اس کی اس جہاں سے کے اندر فس سکا ہوتا نیتین کی انسانی باتوں کو سننے کے بعد میں سکائی لیفٹنگ ہسا اور اس نے کہا مرک انسان میرے کو پتا ہے کہ میں تمہاری سچائی کو پتا نہیں لگا سکتا لیکن تمہیں پتا ہے وہ جو ماسٹر سیکھ کا فورمیسل ماں پر بنایا گیا ہے وہ آرام سے پچان سکتا ہے کہ انسان کون ہے اور دانو کون ہے اگر تم ابھی ایک دانو ہوتے نا تو تم اس کو ٹچ بھی نہیں کر پاتے لیکن تمہیں ایک انسان ہو یہ صاف صاف وہ سیل بتا رہی ہے اور رہی بات تم نے وہ جھٹکا لگا تھا اس کا وہ ایک قارن تھا کہ تم نے الوکی راکسزوں کا اورہ ایکٹیویٹ کیا تھا اسی لئے تمہیں ایک بار وہ جھٹکا لگا تھا لیکن اس کے بعد میں اس سیل نے پچان لیا تھا کہ تم ایک انسان ہو ہونا میں انٹیلیجنٹ اب سمجھ میں آگئی نا میں کیسے ایک رازہ بنا ہوں تم اسکائی لیفٹنگ کی ان باتوں کو سننے کے بعد میں نیچن کی چیرے کا رنگ اٹھ گیا اس کے بعد میں اسکائی لیفٹنگ نے اس سے کہا ٹھیک ہے اگر تم ایک الوکی راکسز بھی ہوتے ہو تو کس کو پتا چرے گا کہ میں نے تمہیں یہاں پر مار دیا ہے لیکن اگر تمہیں ایک انسان ہوئے تو وہ تو ہمارے لئے ہی اچھا ہوگا ایک تھنڈے انداز کے اندر اسکائی لیفٹنگ نے نیتن سے کہا اور اسکائی لیفٹنگ نے پھر سے اپنا اورہ ایکٹیویٹ کرنے لگا لیکن جیسے ہی وہ اپنا سکتی کو یوز کرنے والا تھا اچانک سے اور اس کے سر کے اوپر جوڑدار درد محسوس ہوتا ہے اور اسی جھٹکے کے ساتھ میں اس کا پورا سر کچل جاتا ہے اور وہ پینگ پیچھے جا کے ایک دیوار سے ٹکرا جاتا ہے اور وہیں پری اب اس کا پورا سریر جمین پر ایسا پڑا ہوا ہوتا ہے جیسے کی ایک مٹی کا دھیر اس کے بعد میں ایک آواز آتی ہے ارے پاگل انسان میں تجھے پہلے کہا تھا نا کہ ہم اس کو ایسے ہی مار سکتے ہیں تم نے میرے اوپر ایک پنچ کا سکار ہے تم نے اتنا زیادہ سمیں یہاں پر برباد کر دیا اپنا دماغ لگا لگا کہ میں تو تمہیں کہوں گا اپنے دماغ کا کم یوز کیا کر اور اپنے سکتے ہو کا زیادہ دیکھو نا یہاں پر کتنی جلدی سارا کام ہو گیا سو بھائی کے روپ سے اس کا لیٹ لیفنگ کوئی اور نہیں تھا نیتن کا کلون تھا نیتن کا کلون اور نیتن دونوں کی دونوں مانسی کے روپ سے ایک دوسرے سے چھوڑے ہوئے تھے اور جب نیتن اس خطرے کے اندر تھا تو اس نے پہلے اپنے کلون کو بتا دیا تھا کہ تمہیں اسکارٹ لیفنگ کا روپ بدل کا باہر آنا ہوگا کیونکہ وقت تینوں کی تینوں مل گئے اسکارٹ لیفنگ کو وہیں پر بے اوبوب بنانا چاہتے تھے اور جیسا کہ نیتن نے اسے نیردنز جیاز تھا اسی کے ساتھ میں اس کا کلون اس روپ کے اندر باہر نکل آتا ہے لیکن وہاں پر ایک گڑبر تھی کیونکہ اس کے کلون نے ہیونس پاتھ ڈیوائن آرٹ کا یوز کیا تھا اسی لئے وہ اسکارٹ لیفنگ کے اورا کو ایکٹیویٹ کر پانے میں اسمرت تھا اسی وجہ سے اسکارٹ لیفنگ کے اس کے اس اورا کو آرام سے سینس کر سکتا تھا لیکن پہلے ہی کلون نے اس کو بتا دیا تھا کہ ہمیں فالتو میں اس بیکار سے راکسس کے ساتھ میں اپنا ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نتین ہی تھا جو وہ تو اپنا دماغ دوڑائے جا رہا تھا کیونکہ کلون کو پہلے ہی پتا تھا کہ جوال سامنے والا اس کی ایک پنس کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن وہیں دوسری طرف جہاں پر کلون اپنی بکبک کرے جا رہا تھا نتین کا موں وہی پر ہی فٹا کا فٹا دے گیا اور اس کے تو توتے اڑ گئے جب اس نے اپنے کلون کی اتنی زیادہ سکتی کو دیکھا کیونکہ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ ابھی اس کے کلون کی سکتی کتی زیادہ بڑھ چکی تھی اور وہ اب تو اس کا سامنا بلکل بھی نہیں کر سکتا تھا وہ منی من میں سوچ رہا تھا کیا واسطہ میں یہ میرا ہی کلون ہے لیکن نتین تو وہ تو اپنی سیفٹی سوچ کر دی تو آگے بڑھ رہا تھا وہ یہاں پر کوئی بھی لاپروائی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کو پتا تھا اسکائی لیفکین کی طرح زیادہ طاقتور تھا اور اس کا سامنا بلکل نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ تو کلون کیلئے اچھی بات ہو گئی تھی کہ اسکائی لیفکین کا ان کے اوپر کوئی بھی دھیان نہیں تھا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے کلون نے ایک ہی پنس کے ساتھ میں اس کو وہاں پر سلا دیا لیکن اسکائی لیفکین بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ آخر کار ابھی وہ کن بے شرموں کے ساتھ میں فز گیا تھا نتین تو ایک بے شرم تھا ہی اس کے ساتھ میں اس کا کلون بھی اس کے ساتھ میں رہ رہ کر بے شرمی کی حد پار کرنے لگا تھا ویسے بھی وہ کون سا ایک بھولا بھولا کلون تھا نتین کو اب اسکائی لیفکین کے اوپر تھوڑی وہ دیا آنے لگی تھی ہاں معنی کی وہ اتنی دیر پہلے اسکائی لیفکین کو نپٹھانا چاہتا تھا لیکن وہ اس طرح سے تو اس کو نہیں مارنا چاہتا تھا بیچارہ اسکائی لیفکین اس کی کیا حالت کر دی میرے اس نالا ایک کلون نے یہ اتجا تو بطماس کب سے ہو گیا کیا اور ایک مکہ کے اندر ہی اس کو مار ڈالا لیکن نتین ابھی تک بھی اس چیز کو سمجھنے میں اصمرت تھا وہ سمجھ سکتا تھا کہ اسکائی لیفکین اپنی آتما کو باہر نکالنا کے بعد میں تھوڑا بہت کمجور ہو گیا تھا لیکن وہ اتنا کمجور تو ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی سند لیول سٹیز فور کا لڑاکو بھی اس کو اس طرح سے نہیں مار سکتا تھا جس طرح سے اس یہ کلور نے ایک ہی پنس کے اندر اس کے سر کے پوری طرح سے چٹنے بنا کے رکھ دی اور اب تو نتین خود کو اس اسکائی لیفکین کی طرف جگہ پر امیجنگ کرنے لگا تھا اور وہ سوچ رہا تھا اگر نتین تو اس وقت اس سے اپنا حساب لینے کی سوچ رہا ہے نا تو بھول جا تو ایسا کبھی بھی نہیں کر پائے گا دیکھا نہیں اس اسکائی لیفکین کا کیا حالت ہو گئی ہے اگر تو اس سے کیا لڑنے کے لیے چلا جائے گا اور اس کو گصہ آ گیا تو یہ تیری چٹنی بنا کے رکھ دے گا اسی لیے اب یاد رکھنا کبھی بھی اسے کلون سے پنگا مت لینا ہاں ٹھیک اب اسلی بار تو تو اس سے ایسے لڑ لیا کرتا تھا اور پہلے تیرے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا لیکن ابھی اس سے لڑنے کی بلکل بھی مت سوچنا جن کے پورے ہاتھ پاہوں کام پر رہے تھے کلون کو اپنے سامنے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ وہ اپنے سامنے ایک دانوں کو دیکھ رہا ہو تھوڑی جیسے سوچ وچار کے بعد میں نتین نے اسے پونچھی لیا ارے بھائی تم اتنے زیادہ طاقتور کیسے ہو گئے آخر کار تم مجھے بھی بتاؤنا مجھے بھی تمہارے جتنا طاقتور ہونا ہے نتین کی ان باتوں کو سننے کے بعد میں کلون کے تو الگ ہاؤبہ ہو گئے وہ تو اپنے آتوں کو ایسے باندھ لیتا ہے اور اس سے ایٹیٹیوڈ سکتا ہے ارے میں تو ایسا ہی طاقتور تھا لیکن وہ کیا ہوا تم نے جو مجھے وہ لائٹنگ ریجولنس اسٹون دیا تھا نا تو میں نے اس کو کیا ہوا تھوڑا بہت اپنے اندر ایبجورب کر لیا اس نے بڑے گمبیر ہوتے ہوئے اور ایٹیٹیوڈ کے اندر نتین سے کہا وہ ایسے اس کو بتائی جا رہا تھا کہ اچانک سے بھوم اور وہاں پر ایک جوردار بسپورٹ ہوتا ہے اور آج پاس کی آدھیاتمک ارزا کے اندر چین جیسانیں شروع ہو جاتے ہیں اور جو کمرہ آئی تھی دیر سے بلکل سانت تھا اب وہ بھی گرجنا سے گونجنے لگتا ہے اوہ شٹ میں تو ایک چیز بھولی گیا اس کا ایلیف کینگ سنت لیول سٹیز 5 کے اوپر ہے کیا ہوا کہ اگر اس کا سریر پوری طرح سے نرشت ہو گیا ہو لیکن ابھی اس کی آدم بار نکل سکتی ہے نتین کو اچانک سے سنت لیول سٹیز 5 کے لڑاکو کی اس اچانک کا پتہ چلا جو سنت لیول سٹیز 5 کے لڑاکو کر سکتے تھے چاہ سے ان کا سریر کتی بھی بری طرح سے غائل ہوا ہو یا پوری طرح سے نشتی کیوں نہ ہو گیا ہو لیکن اس کے بعد میں بھی ان کی آدمہ کو وہ بہار نکال کر آرام سے سامنے والے کو موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے اور اس نظرے کو میں سامنے دیکھنے کی بات میں نتین پوری طرح سے کامنے لگا اور وہ اتدیش سے اپنے کرون سے باتیں کرے جا رہا تھا ساتھ میں اس نے جلدی سے اپنی آدھیاتمک ارزا آتما کی ارزا اور اپنے بھوتک سریر کی سکتے کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو جلدی سے اس کے عدد ڈالنے لگا نتین جلدی کر نتین جلدی کر ٹرین آنے والی ہے جلدی کر ورنہ مر جائے گا تو یہاں پر نتین کا پورا سریر اب کچ کچ کے آوازوں سے بڑھ چکا تھا کیونکہ اس نے اپنی پوری طاقت اس کے اندر لگا دی تھی کیونکہ نتین کا پورا سریر ڈڑ کے مارے کانپنے لگا تھا وہ بلکل ویسے ویسوس کر رہا تھا جیسے کہ کوئی بندہ ٹرین کے پٹری کے اوپر بیٹا ہو اور سائیڈ بے سے ایک ٹرین فلی سپیڈ کے اندر اس کے طرف بڑھ رہی ہو جلدی پوری طاقت کا یوز کرتے ہوئے نتین نے آخر کار اپنی سٹوری کے اندر سیون کلرڈ کرسٹل کو رکھ لیا تھا جیسے ہی وہ سیون کلرڈ کرسٹل نتین کی سٹوری دن کے اندر گیا اچانک سے وہ سیل وہاں سے گائب ہو گئی اور اب اس کا ہاتھ بھی اس سیل سے باہر نکل چکا تھا میں تمہیں مار ڈالوں گا ان کا ہاتھ جیسے ہی اس سیل سے باہر نکلتا ہے اچانک سے اس کے پیچھے سے ایسے آواز آتی ہے وہ ڈرد ہوئے نتین پیچھے دیکھتا ہے ایسا رکھتا ہے جیسے کہ اس کے پیچھے ایک بڑا سا دانوں کھڑا ہو جو لالا کے لیے ابھی اسی کو دیکھے جا رہا تھا اب اسکائی لیپ کینگ اپنے سریر سے پوری طرح سے پاہر نکل چکا تھا اور اس کی آتما کی آنکھوں کے اندر بھی ابھی بلکل لال ہوئے پڑی تھی وہی نتین کو ایسے دیکھ رہا تھا کہ وہی پر ہی اس کے اوپر سوس لگا کر وہی پر ہی اس کو کچھا ہی کھا جائے گا جو نتین بہت زیادہ ایٹی ٹیوٹ کے اندر رہا کرتا تھا ابھی اس کا دل بھی تھر تھر کاپنے لگا تھا ایسا لگا رہا تھا کہ اس کا دل کبھی بھی اس کے مو سے باہر نکل کر آ جائے گا بھلے ہی نتین نے پہلے بوسی مول آتماوں کو مارا ہو لیکن ابھی اس کے سامنے جو آتما کھڑی تھی وہ اتنی زیادہ سکتی سالی تھی کہ اس کے سامنے جیڑ لیپ کینگ کی وہ آتما تو کچھ بھی نہیں تھی وہ ابھی بھی بتا سکتا تھا کہ اگر وہ سبھی نو راجہ میں بھی ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کے بعد میں بھی وہ اس کا لیپ کینگ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے